ایس فون میں تمہاری جنیت کی تمام تصویر تمہارے ایس ایس تمہارے ورڈ سپ کے وائلڈ سنوٹ موجود ہیں آج شام میں نا گھر میں ایک بہت بڑی تقریب ہوگی جس میں تمہارے اور میرے گھر کے تمام ممبران شریک ہوگے اور ان سب کے سامنے ایک بڑی سکرین پر تمہارا اصل چہرہ دکھایا جائے گا نوڑ سایمو نوڑ جی 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 نوڑ مجھے تم سے کچھ بات پوچھ لیا پوچھ یہ کیا دکھ تھر سمکو دکھ ہاں وہ سن مجھ سے لے پٹھ کے بہت رو رہا تھا تم جب روم میں تب بہت رو رہا تھا اکسی کیا بات تھی کیا چیز تھی جو اس کو پریشان کری تھی آپ نے پوچھا نہیں پوچھنے ہی کوشش کی تھی میں نے بتانے لگا تھا تو تم تو مندر آلی رابی آتی تب بھی وہ آپ کا نام تھا کیا مطلب ایسی کیا بات تھی ان کا آپ کی بیوی سے جھگڑا ہوا تھا جھگڑا کس بات پر چھگڑا ام وہ امی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم اتیا خالہ سے مافی مانگے تو وہ ام میں نے کہا تھا کہ آپ کا انتظار کیا جائے مل کے تونوں سے مافی مانگیں گے تو ارسل نے کہا کہ نہیں مجھے امی کی بات ماننی ہے وہ وہ چلے گئے اتیا خالے میں میں اوپر اپنی کمرے میں آگئی پھر پھر انہوں نے مافی مانگی پھر آگے سے اتیا خالے نے کچھ کہا دیا جن سے ان کو دکھ ہوا تھا اور پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اچھا یہ 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 پھون ملے ہیں ارسل کی کاڑی سے تمہا لاؤ کرتا ہوگی شاید کوئی انفرمیشن مل جائے پاسفر پتے تمہیں سا آپ نہیں نہیں مجھے پاسورڈ نہیں پتا لیکن جید جی اس پہ تو ہماری کچھ پیار بھاری تصویریں ہوں گے میرے پیارے ارسل کا فون مجھے دیتے ہیں نہیں میں یہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے میں اسے اپنے پاس ہی رہوں گا شکریہ 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 pross福 ہمیم موسیقی